ہم نے ٹیبل کیا تھا یہاں پہ مشترکہ میں اور زیرے صاحب لے کیا آئے تھے اصل میں اس ڈاکیومنٹ کو اگر میں دیکھوں جو سکس پرسنٹ کوٹا کی بات کی میں آپ کو یہ ڈاکیومنٹ باقیدہ آپ کو اس کی کاپی کر کے دوں گی کہ ہمارے بلوجستان سے کتنے ڈومی سائل یعنی بائیس ہزار فیڈرل کی جوبز میں اگر ٹوٹل ہم ڈیٹا نکال کے دیکھیں تو میرا خال ہے جو اے جے کی ہے تین ہیں ان میں ڈومی سائل جو فیڈرل پہ جوب کر رہے ہیں اسی طرح ہمارے کے پی کے ففٹی سیون ہے پنجاب کے ٹوئنٹی سیون ہے اور ہمارے بلوجستان کے دو ہزار سات سو ایٹی سیون ڈومی سائل اس وقت تک ہے تو یہ بائیس ہزار لیکن جو ویریفیکیشن کے پروسس میں آئے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو بلوجستان سے لوکل اور ڈومی سائل بجوا کے انہوں نے یہاں سے جوبز حاصل کی ہیں جناب سپیکر سب سے پہلا لیٹر گورنر ہاؤس سے گیا تمام ڈسٹرک سے انہوں نے کہا کہ ویریفائی کر کے ہمیں دے دے کہ فیڈرل لیول پہ جتنا سکس پرسنٹ کوٹا جو جوبز فیڈرل پہ دی گئی ہیں ان کی ڈیٹیلز بنگوائی گئی بائیس ہزار جوبز اس وقت بلوجستان کے لوکل اور ڈومی سائل پہ ہمارے فیڈرل میں لوگ بلوجستان کے نام سے جوبز کر رہے ہیں پھر اس کے بعد فردہ ڈی سیز کو لیٹر چلا گیا کہ ڈی ٹیز اس کو ڈی سیز ویریفائی کرے بڑا یہ کام ایکسپیڈائٹ ایک دم سے سٹارٹ ہوا کیونکہ اس میں ایک صرف ہمارا اشیو نہیں پورے بلوجستان کا ہے جیسے زیرے صاحب نے کہا کہ ہمارے ڈسٹرکس میں ہوا ہے سب سے پہلی رپورٹ جو ڈی سی سے آئی وہ ڈسٹرک مستونگ کی آئی ڈسٹرک مستونگ کے ڈی سی نے بڑا ایکٹیبلی اس میں کام کیا اس کے بعد انہیں کیوں خاموش کر آیا گیا بلکل اس چپٹر کو کلوز کر دیا گیا جناب سپیکر میں کہتی ہوں نا ہم بلوجستانیوں کی قسمت میں ہمیشہ ایش ٹیگ ہے ہم جسٹس فور لوکل اینڈو میسائل بھی مانگتے ہیں اپنے جوانوں کے لیے ان کے روزگار کے لیے اگر آپ پورا ڈیٹا نکال کے دکھائیں گے تو تمام ڈسٹرک کے آپ دیکھیں گے گوادر پورٹ کی اگر میں بات کروں ڈائریکٹ فیڈرل لیول سے لوگوں نے جوبز لی ہے جبکہ گوادر کا اپنا ایک بھی بندہ اس میں اپوائنٹ نہیں ہے یا بیلدار کی نوکری اس کو دے دی جاتی ہے پروینشل لیول پہ بھی اور فیڈرل لیول پہ بھی بلوجستان کی یہ حالت ہے یہ پوری ڈیٹیل میرے پاس ڈسٹرک وائز ہے کس ڈپارٹمنٹ میں کتنے لوگ ہیں جو فیڈرل پہ بلوجستان کی نام سے جوب کریں اس سکس پرسنٹ کوٹا اگر اس سکس پرسنٹ کوٹا بھی بھی ہم یہ وہ سمجھتے ہیں فیڈرل میں بیٹے ہوئے بابو کے بلوجستان کو نوکریوں کی ضرورت نہیں ہے تو وہ بالکل کلیر کٹ کہہ دے تاکہ کل سے ہم کسی اپنے نیو جینریشن اپنی پڑی لیکی ہوئی کیڈر کو یہ نہ کہیں کہ ہم نے آپ کے لیے آواز اٹھائی اور ہماری آواز اوپر کے بابو نے نہیں سنی اس فورم پہ اٹھ لیسٹ آپ کو ایک اچھا انیشیٹیو لینا پڑے گا اس ایوان میں ہم نے اس کو رکھ دیا ہے ڈاکیومنٹس میرے پاس پڑے ہوئے ہیں ڈسٹک وائز آپ کے اپنے ڈسٹک میں بھی کتنے لوگ گئے ہیں تین سو چار سو فیڈرل پہ جوب کر رہے ہیں جو آپ کے ڈسٹک کے ہیں یا نہیں ہیں اسی طرح میرا ڈسٹک ہے مستونگ سبی سی سی طرح لوگ گئے ہوئے ہیں گوادر کو تو خیر ہم کسی کھاتے ہیں وہ تو ہمیں پوچھتے ہی نہیں کہ گوادر میں کیا کرنا ہے سی پیک ہم بڑا نام دیتے ہیں سی پیک ہمارے لیکن اختیار جو ہے نا دوسروں کو ہے تو لہٰذا یہ ساری ڈاکیومنٹس میں اس ایوان میں بالکل سب کو فوٹو کاپی کر کے دے دوں گی تاکہ تمام لوگ دیکھیں جو بائیس ہزار جوبز ہیں ان میں آپ کے ڈسٹک میں کتنے بچے ہمارے بچوں کا حق مار کے فیڈرل لیول پہ جوب کر رہے ہیں اور ہمارے بچے ہر دوسرے دینے کا ایڈورٹائزمنٹ لے کے انٹی ایس کے لیے تیاری کر رہے ہیں پیسے جمع کر رہے ہیں اس کے بعد آتا ہے نہ گزیر وجوہات کی بنا پہ کینسل ہو گئے ہیں دوبارہ ہمارے بچے کا اغزات جمع کراتے ہیں اگر ہم نے سزا جزا اور انصاف لینی ہے تو اس ڈاکیمنٹ کی ذریعے ہم تمام جتنے بھی یہاں بیٹھے ہوئے ریپریزنٹیٹر ہیں وہ اس کی سپورٹ لے سکتے ہیں کہ آپ کے ڈسٹک میں فیڈرل لیول پہ کتنے لوگوں کی جوبز ہیں کن ڈپارٹمنٹس میں ہیں تو جناب سپیکر ہمارے اس ایوان میں اس قراردات کو لانے کا ہی مقصد یہی تھا کیونکہ یہ بلوجستان کا اور بلوجستان کی بچوں کا مستقبل ہے اس میں اور جو ویریفیکیشن پروسس ہے اس کو آپ کسی سے بھی فیملی ٹریز کا نکلا سین آئیسیز کا بلکل وہ پاکستان کی شہری ہے لیکن وہ اپنے پروینسز سے اپلائے کرے زیادہ بہتر ہے رادر دن کہ ہمارے بچوں کا حق چھینا جائے تو میں اس قراردات کو پیش کرتی ہوں تمام لوگوں کو میں انشاءاللہ یہ ڈاکیمنٹس بھی سب کو دے دوں گی وہ خود ہی دیکھ سکتے ہیں اور اس کو میرے خالے برپور ہمیں اس میں سب کی امایت کی ضرورت ہوگی شکریہ میرے جی زمار کھانے چکزی ساہم شکریہ جینار سکیر ساہم